ایک بار ایک راجہ کے یہاں پتر پیدا ہوا اب پتر ہونے کی خوشی میں اس نے راجہ میں یہ اعلان کروا دیا سینہ پتی راجہ میں جاؤ اور پرجہ کو بتاؤ کہ میرے یہاں ایک راج کمار پیدا ہوا ہے اور کل محل کے دوار کو سب کے لئے کھول دیا جائے گا اور دوار کھولتے ہی جو بھی وقتی جس بھی چیز کو سب سے پہلے ہاتھ لگا دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی اب کیا آمیر کیا غریب سبھی لوگوں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی بچے بوڑے پورش اور میلائیں سبھی آپس میں یہی ویچار کر رہے تھے کہ میں تو سب سے مہنگی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ تو محل کی سونے سے بڑی وستوں کو چھونے کی بات کر رہے تھے اور کچھ لوگ شاہی ہاتھی گوڑوں کو چھونے کی بات کر رہے تھے سب کے مند میں اگلے دن کے لئے بہت اتھرکتا تھی اب جیسی ہی اگلا دن ہوا تو محل کے دوار کے باہر ایک بڑی بھیر لگی ہوئی تھی جس میں امیر اور گریب سبھی لوگ تھی اب جیسی ہی محل کا دوار کھلا تو سبھی لوگ محل کی قیمتی چیزوں کی طرف بھاگے سارا محل اتھرکتر ہو گیا راجہ یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور بہت ہی خوش ہو رہا تھا اسی بیچ ایک چھوٹا سا بچہ بھیر کو چیرتا ہوا راجہ کی پاس پہنچا اور اس نے جا کر راجہ کو ہی چھوڑ لیا اب راجہ اس کا مطلب راجہ کی بنائی ہر چیز اس کی اب کچھ ایسی ہی پرستیتی ہماری ہے جیسے راجہ نے سب کو موقع دیا ویسی ہی پرمیشر یہ ہوا ہمیں ہر روز ایک نیا موقع دیتے ہیں لیکن ہم پرمیشر کو مانگنے کی بجائے دھن دولت شانتی اور آران مانگتے ہیں ہم نے کبھی اس سچے خدا کو پانے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن جس دن ہم نے اس سچے خدا کو پا لیا پھر اس کی بنائی ہر چیز ہماری ہو جائے گی اس لئے دھن دولت کا لالت چھوڑو اور اس سچے خدا روز ایش و مسیح کو پاؤ کیونکہ صرف وہی ایک ہے جو ہماری ہر ایک خواہش کو پورا کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری ذرا سی میں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر سٹ کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے اور اگر آپ ایسی اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تب تک کے لئے بائی بائی جائے مسیح کی خدا آپ کو عشیش دے